عزباللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جن جن حبصرت سماتو سے میری والد چکرہ رہی ہے سب کو کہوں گی السلام علیکم ناظرین محترم نماز ہم پر فرض ہے اور قیمت والے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا مگر آج ہم نے حد کو اتنا دنیا میں مصروف کر دیا ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتے مگر نماز جیسے ہماری آخرت درست ہوتی ہے ویسے ہی ہماری دنیاوی کام بھی سمارتے ہیں آج کے ہماری داستان بھی نماز کے مطلق ہے ناظرین محترم ایک بچہ نیایت زہین تھا اور ساتھ ہی اسے پڑھنے کا شوق بھی تھا مگر اس کے سکول کے حراجات بہت زیادہ تھے اس نے سوچا وہ صبح سکول جائے اور شام کو برگر اور چپس کا سٹال لگائے تاکہ وہ پڑھ سکے اس نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا والدہ نے اس کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی دوسرے دن اتوار کی چھٹی تھی اس نے صبح صویرے ہی جا کر کچھ ضروری سمان حرید لیا اور دوسرے دن سے کام کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا وہ صبح صویرے جا گا اور سکول کے لیے نکل گیا ہاپس سکول سے گھر آیا تو اپنے کام کی طرف روانہ ہونے لگا اج کام پر اس کا پہلا دن تھا وہ جب گھر سے نکلا تھا موانے اسے نصیحت کی کہ بیٹا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جماعت کبھی قضا نہ کرنا اور دیکھنا کامیابی تمہارے قدم چمے گی اس نے موان کی نصیحت پر گردن ہلائی اور موان کا ماتھا چوم کر نکل گیا اس نے سٹال لگایا تو پہلے دن صرف آٹھ برگر بنائی اور ان میں سے صرف دو بکے باقی سارے بچ گئے جب دوسرے دن وہ کام پر گیا تو اس نے چھے برگر بنائے اس دن بھی صرف دو ہی برگر بکے باقی پھر بچ گئے مگر اس کی ایک بھی جماعت قضا نہ ہوئی وہ گر آیا تو کچھ اداس تھا ماں نے اسے سمجھایا بیٹا آہستہ آہستہ کاروبار اچھا ہو جائے گا آپ پریشان نہ ہو وہ مسکرائی اور بولا بس ماں آپ دعا کیا کریں اسی طرح وہ روز سٹال لگاتا اور کچھ تھوڑا بہت کام چل جاتا ایک دن جب معزن نے اسر کی ازان دی تو وہ حسب معمول تواس میٹنے لگا اس نے سامان اٹھا کر اندر ہی رکھا تھا کہ اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی اس گاڑی سے ایک بچہ باہر آیا اور اس نے چھے برگر کا اگٹھا آرڈر دیا آج پہلی بار اسے اتنا بڑا آرڈر ملا تھا اس کا دل تھوڑا ڈگمگایا کہ آج نماز قضاء کر دیتا ہوں مگر پھر اس کے ذہن میں ماں کے وہی الفاظ گھومے کہ بیٹا اگر لاکھوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہوا تب بھی نماز قضاء نہ کرنا اس نے ہوتھ کو سمجھایا اور اپنے گاگ کو انکار کر دیا اسے ساتھ بیکری والے نے بھی روکنے کی کوشش کی کہ ایسے دکان نہیں چلتی ابھی گاہک آیا ہے اسے سامان دو مگر اس نے کہا نہیں میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے آپ کچھ دیر انتظار کر لیں یہ کہہ کر وہ ٹوپی پہنتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑا وہ جب نماز پڑھ کر آنے لگا تو اسے ہلکی سی امید تھی کہ شاید وہ گاہک کبھی بھی موجود ہو مگر جب وہ پہنچا تو وہ گاہک جا چکا تھا اسے تھوڑا دکھ بھی ہوا مگر پھر اسے یقین تھا کہ اللہ اسے گننے نہیں دے گا وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا آج بھی معمول کی طرح ایک دو برگر بکے باقی سارے بچ گئے اس نے گھر جا کر ماں کو سارا واقعہ سنایا ماں اس کی اس بات پر بڑی خوش ہوئی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر بیٹے کی کمیابی کی دعا کی دوسرے دن جب وہ گیا تو اس کی بیکری پہلے سے کچھ بہتر ہوئی وہ اپنی کمیابی پر بڑا خوش ہوا آج اس نے دس برگر بنائے تھے اور وہ سارے بھگ چکے تھے اور اس کی ایک بھی نماز کزانہ ہوئی تھی وہ خوشی خوشی گھر آیا اور ماں کو سب بتایا اب اس کی دکان لذت کی وجہ سے مشاور ہو چکی تھی اب ہر وقت کوئی نہ کوئی گاہ کھڑا رہتا اب تو دور دور سے لوگ بھی اسے برگر کا آرڈر کرتے تھے وہ اب اللہ کا شکر ادا کرتا اور خوب دل لگا کر اپنا کام کرتا اور جب معزن حی علی الفعلہ کہتا تو وہ اپنی چیزیں سمیٹھنے لگتا اب زیادہ تر گاک اس کی جماعت کی عادت سے بہو بھی واقف ہو گئے تھے اور وہ نماز کے وقت پر نہ آتے اب اس کی دکان خوب چلتی تھی وہ اب برگر کے ساتھ ساتھ کباب اور تکے بھی بناتا تھا اس کی مو اور بہنیں بھی اس کی مدد کرتی تھی نظری محترم یہ تھی اس ریڈی والے بچے کی کہانی جس کو مو کی فرمبرداری اور نماز کی وابندی پر اللہ نے اتنا نماز دیا تھا کچھ شک نہیں کہ رزق ہمارا پیچھا کرتا ہے مگر ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پیامانیو موسیقی موسیقی موسیقی